اسرائیل حماس جنگ کے بیچ ایسے کئی ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں جس سے اس یودھ کے فیلنے کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے پہلے دکشنی بیروت میں حملے کی خبر آئی جس میں حماس کے اپنیتہ سالح الاروری کی موت ہوئی اسرائیل نے اس کی سیدھی ذمہ داری نہیں لی لیکن حملے اسی نے کیے یہ لبنان کی طرف سے بھی کہا گیا اور ایران کی طرف سے بھی اسے لبنان کی سمپربوتہ پر بھی حملہ مانا گیا ایران نے اس حملے کی قریہ آلوچنا کی جب یہ سب چلی رہا تھا اسی بیچ ایران میں دو بڑے دھماکے ہو گئے کرمان پرانت میں یہ دھماکہ وہاں ہوا جہاں ایران ریولویشنری گارڈ کے جنرل کاسم سلیمانی کی قبر ہے ان کی چوتھی برسی پر جمع ہوئے لوگوں کو نشانہ کر یہ حملہ کیا گیا اس حملے میں قریب سو لوگوں کی موت ہوئی ہے اور دو سو کے قریب جو ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں ایران نے اسے آتنگوادی حملہ قرار دیا ہے شک امریکہ اور اسرائیل کی طرف جتایا جا رہا ہے امریکی ویدیش بہا کے پروکتہ نے اس کا سیدھے طور پر کھنڈن کیا ہے اس حملے میں مارے گئے لوگوں کے پڑی جنوں کے ساتھ اپنی سمویدنا بھی جتائی ہے دو ہزار بیس میں سلیمانی کی جو موت ہے وہ امریکی ڈرون حملے میں ہی ہوئی اس سے شک کو بل ملا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خومینی نے امریکہ کا نام تو نہیں لیا ہے لیکن اسے ایران کے دشمنوں کی کرتوت بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا ایران اور امریکہ کی دشمنی جگزاہر ہے اسرائیل اور ایران کی دشمنی بھی جگزاہر ہے امریکہ اور اسرائیل کی دوستی بھی جگزاہر ہے ایکسیس آف ریسسٹنس کے طور پر ایران کی مدد سے سیریا لبنان اور عراق میں امریکہ اور اسرائیل ویرودھی طاقتیں ہماس کے ساتھ کھڑی ہیں حالانکہ ان دیشوں میں سے کوئی بھی ابھی تک سیدھے طور پر یودھ میں نہیں کودہ ہے لیکن لبنان سے ہجباللہ کے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں اور یمن سے ہوتی ویدروہیوں کے جو حملے ہیں وہ بھی جاری ہیں ہوتی ویدروہی جس طرح سے لال ساگر میں جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں امریکہ کو سیدھی دھمکی دینی پڑی ہے ان کو امریکہ کے ساتھ بارہ اور دیش بھی اس دھمکی میں شامل ہیں لال ساگر میں جہازوں پر حملوں کو حملوں کے ویرودھ میں جو ہیں چوالیس دیش جو ہیں ایک سور میں بات کر چکے ہیں ظاہر ہے کہ ان میں سے ویدش بھی شامل ہے جن کا اس یودھ سے کوئی سیدھا لینا دینا نہیں ہے لیکن ان کو آرثی کھامیازہ بگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ لال ساگر ہو کر مال دھولائی اور تیل دھولائی بادیت ہو رہی ہے عرب ساگر بھی حملے کی جد میں آیا ہے اس کے لئے مکھے طور پر ایران کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے جو حماس کے ساتھ ساتھ ہوتی کی بھی مدد کرتا رہا ہے ہجباللہ کی بھی مدد کرتا ہے سیریا اور عراق کے امریکی سینٹھکانوں پر حملوں کے پیچھے بھی ایران کی شہ مانا جاتا ہے گولہ بارود اور راکٹ مسائل کے طور پر دیکھیں تو یہ یودھ ابھی بھی سمٹا ہوا سا لگ رہا ہے گازہ اور لیبنان کے کچھ حصے یا سیریا میں حالانکہ اسرائیل کی طرف سے گازہ کے علاوہ سیریا اور لیبنان میں بھی حملے کیے جا رہے ہیں لال ساغر بھی جو جنگ کا میدان بن گیا ہے اور گازہ میں مانویت رازدی کی جو حالت ہیں اس کو لے کر عرب دیشوں میں گصے کا اوبال ہے دوسری طرف لال ساغر میں حملوں کو دنیا کی ارتفعوستہ پر حملہ مانا جا رہا ہے اور ان سب کے بیچ امریکہ اور ایران جیسا جو دیش ہے اس کی طرف سے ابھی تک موٹے طور پر زبانی دھمکی دی جا رہی ہے لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے سیم کی پریقشہ لی جا رہی ہے دھیرے ٹوٹا تو یود کا پیمانہ بڑا ہو جائے گا اس میں کوئی سندھی نہیں فیلحال کنٹین کرنے کی کوشش بھی چل رہی ہے لیکن پھیلنے کے بھی خطرے ہیں